نمستے میں ہوں سنجاز اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جیپر ڈائلوگز اور آپ سے سب سے پہلے انرود ہے کہ آپ کرپیا سبسکرائب کر کے اس چینل کو اور بیل آئیکن اوش دبا دیں اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی کریں دھائک بھی کریں اور ہمیں انگرہید بھی کریں پترم پشکم سے آج آپ کو یاد دلا رہا ہوں جس کو آپ بھول گئے ہیں جی ہاں وہی مولانا کلیم صدیقی جس کے اوپر اتر پردیش کے انٹی ٹیررزم سکوارڈ نے ہجاروں ہندووں کو درمان ترد کرنے کا آروپ لگا کے اور اس کو گرفتار کیا تھا اس کے ساتھ میں ایک عمر گوتم نام کے شخص وہ بھی گرفتار کیا تھا اور یہ بات ہے ستمبر دوہزار اکیس کی جی ہاں ایسا کہا جاتا ہے کہ پورے بھارت کا سب سے ادھک سنگٹھت اور سب سے بڑا جو کنورشن ریکٹ ہے وہ یہ کلیم صدیقی چلا رہا تھا اور یہ کلیم صدیقی صاحب یہ اتنا بے شرم تھا کہ یہ ایک ویڈیو آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوب کا ایک ویڈیو چینل بھی چلاتا تھا اور اس پہ کھلے عام دعوے کرتا تھا کہ اس نے پتہ نہیں کس کو کس کو کنورٹ کر دیا کہ صاحب کی وہ گیا لکنو اور وہاں پر جس ٹیکسی ڈرائیور کے ٹیکسی میں بیٹھ کے گیا اپنے گنتاوستان کو اس کو ہی اس نے کنورٹ کر دیا اس طرح کہ کانیاں سنایا کرتا تھا یہاں دیکھ کہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے جو پوروہ آر ایس ایس سرسنگ چالک تھے کیسیس درچن صاحب اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ان کو بھی اس نے کنورٹ کر لیا اور صاحب آپ کو جانے اس کی پاور اتنی تھی کہ آر ایس ایس کے لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے اس کو بھی شہوپ سے ایک بار بڑایا گیا تھا پونہ میں اور موہن بھاگوت جی کے جو بھائی ہیں چچیرے وہ سویم آئے تھے اور اس کے گاؤں پھلت جو کی مظفر نگر کے پاس میں ہے اس پھلت گاؤں میں جا کر اور اس کو انوائٹ کر کے آئے تھے تو آپ سوچ لیجئے اس کے کتنی پاور تھی لیکن یوگی بابا نے جب اس کے چاروں طرف گیرہ بندی کی تو اس کا پورا کا پورا کاروبار نکل آیا اور ساتھ میں یہ منی لانڈرنگ میں لپت پایا گیا حوالہ سے پیسے آتے تھے اس کے پاس میں اور ان پیسوں کے جریے یہ دام لگاتا تھا اور لوگوں کو کنورٹ کرتا تھا اس کے ساتھ میں اس کا ایک ساتھی اور تھا عمر گاؤتم وہ عمر گاؤتم بھی گرفتار ہوا تھا تو اب اب یہ بات کیوں دوبارہ آ رہی ہے دوبارہ اس لیے آ رہی ہے بات کیونکہ یہ جو بھائی ہے شریمان ہمارے بھائی جان یعنی مولانا قلیم صدیقی صاحب ان کو سپریم کورٹ نے ایک دن کی محلت دی ہے یا ایک دن کی محلت دی ہے کہ یہ اپنے گاؤں پھلت جا کے اور وہاں ان کے جو بھائی ہیں اور رخصت ہو گئے ہیں ان کے جنازے میں یا ان کے جو بھی آخری کام جو ہوتا ہے اس میں یہ شامل ہو سکے اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا جہاں یہ پان سو بانسٹھ دن یہ جیل میں بند رہے پان سو بانسٹھ دن جیل میں بند رہنے کے بعد میں پانچ اپریل کو ان کو الہاباد ہائی کورٹ سے جمانت مل گئی اس لیے مل گئی کیونکہ ان کے ساتھ کا جو ایک کوہ کیوزت تھا اس کو سپریم کورٹ نے جمانت دے دی تھی تو پیریٹی کے آدھار پر ان کو جمانت مل گئی جسٹس مسودی اور جسٹس سروج آدھو کی ڈبل بینٹ سے لیکن انہوں نے ایک شرط لگا دی اور انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اتر پردیش نہیں انٹر کر سکتے ٹرائل کے اترکت جہاں ان کو ٹرائل کے لیے جانے کی آوش رکھتا ہے اس کے اترکت یہ اتر پردیش میں انٹر نہیں کر سکتے اب یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یوگی جی جو ہیں وہ آسانی سے پیچھا تو چھوڑتے نہیں تو انہوں نے جو یہ ہائی کورٹ نے بیل دی تھی اس کے ویرود میں انہوں نے بھی لگا دی سپریم کورٹ میں عرضی اور سپریم کورٹ نے اب ان سے پورا ڈیٹیل مانگا ہے پانچ ستمبر کو اس کی سنوائی ہے اس کے بیچ میں ان کے بھائی جان رخصت ہو گئے ان کے بھائی رخصت ہو گئے بھائی جان تو سبھی ہیں تو ان کے بھائی جب رخصت ہو گئے تو پھر ان کو ایک دن کے لیے جانا پڑا اپنے گاؤں پھلت مظفر نگر اس کے لیے ان کو وشیش روپ سے پرمیشن دی گئی اب آپ پوچھیں گے کہ میں یہ ہے اللے کیوں کر رہا ہوں میں آپ کو اس لیے اللے کر رہا ہوں آج کیونکہ ہم سبھی راشتر وادیوں میں ایک بڑی بری عادت ہے اور وہ بری عادت یہ ہے کہ جو ہمارے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے شطرتہ سے بھرے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اس دیش میں ہندو درم کا ناش دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے ان کا یہی مذہب ہے ان کا مذہب ان کو یہی بتاتا ہے کہ دوسرا کوئی مذہب اس دنیا میں رہنا نہیں چاہیے اس طرح کے لوگ جیسے یہ قلیم صدیقی ہیں اور یہ کنورشن ریکٹ میں سنبوتہ نمبر ون تھے اور یوگی جی نے نمبر ون پر ہاتھ ڈالا آپ دیکھئے اب آپ سب لوگوں کو یاد اس لیے دلا رہا ہوں کہ پانچ ستمبر کو اس کی پھر سے سنوائی ہے اور پانچ ستمبر کی سنوائی میں یہ تیہ ہوگا کہ اس کو جو بیل دی ہے پانچ اپریل کو الہباد ہائی کورٹ نے وہ زاری رہے گی یا کہ ان کو واپس جیل بھیج دیا جائے گا اور ویسے تو پریونچن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے بہت سخت چارجز بنائے گئے ہیں اور منی لانڈرنگ جو ہے اس کو ٹیررزم سے بھی جوڑا گیا ہے جوڑا جا سکتا ہے اب یہ ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کیا ہوگا لیکن اب آپ لوگوں سے میرا یہ انرود ہے کہ جرائے اس کلیم صدیقی کو پھر سے یاد کریں پانچ ستمبر کو اس کی سنوائی ہے تو اس کی سنوائی کے لیے جو اس کے پرانے جو کو کرتے ہیں یہ بھائی جو ہے یہ لکھنو والے ندوہ سے پڑھا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ندوہ والے علیمیاں جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ کے بہت لمبے سمیے تک عدیق شرہے ہیں ان لوگوں کا جو کار یہ ہے وہی ہے جو یہ خلع عام کہتا ہے یہ کیا ہے یہ جب آپ دیکھئے کہ جب یہ چھوٹ کر آیا ہے نا اس سمیے کے بھی آپ وہاں پر ویڈیو دیکھ لیجئے اور چھوٹ کے آنے کے بعد بھی لوگ جو ہیں اس کی شان میں خصیدے پڑھ رہے ہیں کہ صاحب کی سب سے بڑا دائی آ گیا دائی مطلب جو دعویٰ کرتا ہے دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے انویٹیشن ٹو اسلام اور وہ جو دعویٰ کرتا ہے ایسا دائی جو ہے وہ چھوٹ کر آ گیا ہے اور اب اس کے بعد میں وہ جو دائی والی حرکتیں ہیں وہ پنہ آرمب کرے گا اب یہ کیوں نہیں کرے گا اس کا جو ٹرسٹ ہے امام ولی اللہ ٹرسٹ ہے اب امام ولی اللہ کون تھے آپ جانتے ہیں کہ امام ولی اللہ وہی ویقتی ہیں جنہوں نے بھارت کے ساتھ دگا کیا تھا بھارت کے ساتھ دگا کر کر کے اور احمد شاہ عبدالی کو انہوں نے افغانستان سے انوائٹ کیا تھا اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے قلیم صدیقی کے ہیرو ہیں ایسے لوگوں کے نام پر یہ ٹرسٹ بناتے ہیں ایسے لوگوں کے نام پر یہ دعوت اسلام دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھئے کہ اپنی حرکتوں سے کسی بھی طرح سے باج نہیں آتے پانسو بانسٹھ دن جیل میں رہنے کے بعد بھی اس لیے آپ سب لوگ اس قلیم صدیقی کے بارے میں جو پرانے ویڈیو بنے تھے دو ہزار اکیس میں ان کو یاد کریں اور ان کو یاد کر کے دوبارہ جو ہے اس کے بارے میں بات چیت کر کے اس بات کو لوگوں کی یاد داشت میں واپس لائیں اتینتہ آوشک ہے کیونکہ یہ ہے ہندووں کے واسطبک شطرو ہیں یہ کس پرکار سے کروڑوں روپے کا انہوں نے چندہ اکھٹا کیا وہ بھی غلط طریقوں سے ان کے پاس لائسنس نہیں تھے تو انہوں نے حوالہ کے ذریعے پیسہ اکھٹا کیا اور اس پیسے سے جو بھی یہ ڈھونڈتے تھے بلکل سونگتے تھے یہ سونگتے تھے کہاں سے ان کو کوئی ایسا وقت مل جائے کوئی ایسی مہلہ مل جائے کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو کسی طرح سے ولنریبل ہو تو اس کو یہ بلکل چارے کی طرح ٹریپ میں پسا کے اور کنورٹ کرتے تھے یہ جو محمد عمر گوتم اس کا چھیلہ تھا یہ محمد عمر گوتم بھی کنورٹڈ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نیا ملہ جو ہے وہ پیاز زیادہ کھاتا ہے بانگ زیادہ زور سے دیتا ہے تو یہ محمد عمر گوتم جو تھا ان کے ساتھ میں پوری طرح سے لپت تھا آپ یہ دیکھئے کہ یہ بھائی جو ہے یہ یہاں پر جمعت اسلام جماعت اسلام ہند دوارہ ایک یو پی ایسی کے لئے پروگرام چلائے جاتا ہے اور یو پی ایسی کے پروگرام وہ مائنارٹی کے پروگرام چلائے جاتا ہے اور اس میں جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو خطبے دیے جاتے ہیں ان کے لئے یہ کمپلسری ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار خطبہ سنے اور اس میں کون ہے ایک ٹرسٹی اس جو وہ آپ کا جو وہاں پر چل رہا ہے جو کوچنگ پروگرام اس کا ایک ٹرسٹی کون ہے یہی کلیم صدیقی یہ کلیم صدیقی جو ہے وہ وہاں پر یہ خود بھی خود بھی دیتا ہے ایسا بتایا گیا ہے اور ان کو ٹرین کرتا ہے کہ ساتھ یہ آپ جو ہے آپ جب بن جائیں آئی ایس آفسر یا سیبل سرونٹ بن جائیں تو اس کے بعد آپ بھی یہ جاوت اسلام والا کام جو ہے جاری رکھیں آپ بھی دائی بنیں آپ کو دیان ہوگا کہ ایک بڑے سینئر آفسر تھے اتر پردیش کے وہ بھی دائی بننے کا کام کرتے تھے اور لوگوں کو بلا بلا کے اپنے گھر میں مجلسیں کیا کرتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے ان کو ایک طرح سے آوان کیا کرتے تھے کہ دائی بن بڑا فیمس ویڈیو ہے وہ دائی بن تو یہ جو دائی دعوی دعوت اسلام والا جو پورا ریکٹ ہے اس کا کنگ پن یہ کلیم صدیقی یہ پانچ ستمبر کو اس کی سنوائی بہت مہتوپون ہے آپ سبھی لوگ یاد اوشے رکھیں اور جو بھی آپ آپ کے اس طرح پر سمبھو وہاں اوشے کریں جہن جہ بھارت بندے ماترم